اسلام علیکم دوستو میں جزگہ موجود ہوں پیچھے آپ کھنڈرات دیکھ رہے ہوں گے نظارے ہوں یہ کوئی زلزلہ نہیں آیا ہے یہ کوئی پہاڑ نہیں کیونکہ ٹوٹا ہے گرائے یہ کوئی بمباری بھی نہیں ہوئی ہے یہ افغانستان نہیں ہے یہ جو ہے لبنان یا دوسرے علاقے نہیں ہیں یہ ہمارا کراچی ہے اور یہ الادین پارک اور یہ الادین پارک ہے جو کہ ایک نظارہ پیش کر رہا ہے دوستو آج جمعہ کا دن ہے اور چند دن پہلے یہاں پہ کاروائی ہوئی اور آپ کو پتا ہے کہ یہ الادین پارک جہاں پہ لوگ یہ بازار تھے پیچھے پارک تھا بلکہ جھولے لگے ہوئے تھے بہت قیمتی قیمتی جھولے لگے ہوئے تھے اور یہاں پہ لوگ بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آئے کرتے تھے اب یہ پورا ایک پارک بنے گا لوگوں کے تفریغہ بنے گی کراچی میں لوگوں کو تفریغہ محصر نہیں ہے پارک محصر نہیں ہے میدان محصر نہیں ہے ناظرین یہ علمیاں ہے ہمارے یہاں کہ انصاف کے بنیادوں پہ معاملات نہیں ہوتے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ان بچاروں کا کیا خصور یہاں کے دکاندار یہاں کے ان کو کیا پتا کہ یہ جگہ کون سی تھی کیا تھی انہوں نے جمعہ پونچے لگائی لیکن آج جو معاملہ جو منظر پیش کیا جا رہا ہے جس کو میڈیا بھی صحیح پیش نہیں کر رہا ہے بہریہ ٹاؤن کا جو معاملہ ہوا اس وقت کیوں میڈیا خاموش تھا بڑا سچ کے دعویدار تھا سچائی کا بڑا علمبردار تھا میڈیا اور آج ہو اس کی زبانیں وہاں بنتی تو یہاں بھی حق دکھائے یہاں سچ دکھائے میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں تو دوستو آپ بتائیں درہا صحیح کہہ رہے ہیں آپ ہماری خود انہیں دکانے تھی 25 سال پرانے ہم بکنگ میں لی تھی ہم نے پکڑا ان کو جائے کہ جنہوں نے لیز دی آج کیمسی کے لیز کے جناب تو کیا وزیر اللہ صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کیمسی ساتھ دی تھی سرکاری اداروں نے ہمارے بیپرو پہ سٹیمپ پہ اور سیکنیجر کیسے کیا اس وقت اندھے تھے جی بلکل 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 اس وقت اندھے تھے وہ نابینا تھے اور یہ سرکاری اداروں کی ہے ہمارے پاس سبوں کے پاس لیز ہے اللہ کا شکر ہے تو جناب جب لیز تھی تو لیز کے بہت سی زگائیں آج بڑی بڑی تعمیرات ہو چکی ہیں بہت ریگلائز کر دے نا ہمارا اورنگی ٹاؤن باقیدہ پہلے قبضہ تھا باقیدہ اس کو ریگلائز کر دیا نہیں کر دیا بہت سی جگہیں تھے بنیگالہ ریگلائز ہو گیا جناب سی ڈی اے ریگلائز ہو گیا جناب تو ان تاور ریگلائز ہو گیا کیا اس کے ججز وہاں رہتے تھے نا ان کے فلیٹ تھے ہمارے وزیر آزم صاحب کا فلیٹ تھا اصل مسئلہ یہ ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے بیروکیرز کے فلیٹ تھے لہٰذا ان کو ریگلائز کر دیا گیا کیا تو ان بچاروں کے کیا خصور تھا کہ جنہوں نے جو ہے یہاں پہ اپنی انویسمنٹ لگائی ان سے پیچھے والوں کو پکڑے ان کی آگے والوں کو پکڑے ان کو کیوں پکڑا جا رہا ہے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے ہمیں پچھنس سال پر انویسمنٹ کی ہے وہ بھی بانہ لاغے مو مانگے جو انہیں ڈیمانڈ تھی وہ ہم نے پیسے دیئے لینے میں یہ آگے گئی تھے کوئی اخوار میں سٹیار بھی آ رہے تھے جناب ہمارا یوٹیوب چینل کافی دیکھا جاتا ہے اور میری آواز پہ میری سچائی پہ لوگ آپ لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں الحمدللہ میرے چینل پہ بلا خوف بات کرتا ہوں ہرے کے خلاف بات کر رہا ہوں جن پارٹیوں نے پہلے نقصان پچھایا ان کے خلاف بات کریں گورنمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ان کو بھی پکڑا جائے اور اس وقت جو موجود ہے ان کے پیٹوں سے نکالا جائے ان بیچاروں سے کیوں نکالا جاتا جی آپ کچھ کہہ رہے تھے میں یہ کہہ رہا تھے کہ سارے کون تھا ایسا چینل ہے جیسے ہمارے انٹرویو نہیں کیے لیکن حاصل یہ ہے کہ میڈیا کچھ بھی نہیں دکھا رہا کچھ بھی نہیں بتا رہا اور اس کی وجہ ورکر یہ ہیں یہ دیکھیں سلانی کے ورکرز ہیں تو ان کا بھی کاروبار یہاں ان کا بھی کام یہ تو بیچارے خدمتیں خلق کر رہے ہیں الخدمات ہو خدمتیں خلق ہو بہت سے تنظیمیں جس طرح کام کر رہی ہیں یہ بھی سلانی بھی ایک کام کر رہا ہے یہاں پر اور ان کے ساتھ بھی یہ ان کو شکوا ہے اپنا شکوا بتائیں بھائی شکوا ہے یہ ہمیں جو ظلم ہوئے ہمارے پیسے دلائیں جو ہم نے بارہ لاکھ روی دکان دی تھی کم سے کم دیں پیسے دلائیں بارہ لاکھ روی کیا اس میں لے دے آج سے پچھتے سال پہلے آج اس کی ویلیو ایک کروڑ ہونی چاہیز آج یہ ساپس ہے پیسے کی ویلیو بھڑنی چاہیز انہیں نے وہ بھی گرہ دیا کوئی وعدہ بھی تک نہیں کسی نے بھی کیا آپ کے ساتھ کچھ کوئی بات نہیں کرے کوئی وعدہ کوئی پتہ نہیں ہے ایسا جسا ہماری دکانی نہیں کوئی پوچھیں جا کیا تو ہوا ہے تو ہرے دکانے آپ لوگ کو نمائندے کی ویسے نمائندوں نے کہیں کوئی رابطہ کیا ہو اس سلسلے میں جو کہ ہماری کوئشیں ہم آپ کی بات پہنچائیں بات ساری ہے کہ پہلے دن سے جس دن سے ان لوگوں نے یہاں پر انکروشمنٹ کا کام کیا ہے سو کالڈ انکروشمنٹ کا کام کیا ہے اس میں پہلے دن سے یہاں پر میڈیا کے جتنے لوگ موجود ہیں وہ بیچارے آپ جیسے ریپورٹرز وہ ہم سے ہماری بات سن کے گئے ہیں ریکارڈ کر کے گئے ہیں ایک کلپ آپ دیکھ لیجئے گا پورا نیٹ یوٹیوب شان مارے آپ آپ جو ہے ویسے نیشنل میڈیا دیکھ لیں کہیں پر آپ کو ہماری کوئی بات ایسی نہیں دکھے گی کہنے کو بہت کچھ ہے کہتے ہیں نا سو کالڈ ازاد میڈیا ہے یہ سو کالڈ ازاد میڈیا آپ بھی اپنے اس پر بہت کچھ ایڈٹ کر کے ڈالو گے آپ مجبور ہو یہاں پہ جائے جو بھی معاملات یہاں پر ہوئے جس طرح زمینیں الارٹ کی گئیں جس طرح سے یہ پروجیکٹ بنا جس طرح سے لوگوں سے پیسہ وصول کیا گیا کچھا گیا لوگوں کو بے وقوع بنایا جس نے بھی بنایا اداروں نے بنایا انتظامیہ نے بنایا جس کے ہاتھ میں یہ جگہ تھی اس نے بنایا کسی نے بھی کیمسی نے بنایا آپ یہ بتائیے کہ اس وقت کتنے لوگ ابھی جو ہے اس وقت کے جو ایڈمنسٹریٹر تھے ان کا انٹرویو چلا اس کے اوپر کیا کر رہا ہی ہوئی اس کے اوپر کیا کر رہا ہی ہوئی ایڈمنسٹریٹر نے کس کس کے نام لیے اس نے کہا میں تو عدالت میں آ کے بھی کہہ سکتا ہوں ہمہ صدیقی صاحب نے تو کھل کے بات کی جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ عدالت میں آ کے کہہ رہا مجھے سمجھتا ہوں کہ عدالت میں بلانا چاہیے ان کو لیکن بات ساری ہے کہ وہ ان ادارے جو ہے ان کے کلاف وہ بول بھی نہیں سکتے ہم تو کیا بولیں گے وہ نہیں بول سکتے میرا نام سروسی دیکھئے میری یہاں پر دو شوپیں ہیں میں یہاں پر کافی عرصے سے اپنا بزنس کر رہی ہوں اور میں نے یہاں پر جو پیسے اپنا جو جمع پونجی یہ سمجھ لیجئے کہ جو تنکا تنکا جوڑ کے جو ہم نے جمع کیا تھا وہ ہم نے اس بھروسے پر یہاں پر لگایا تھا اپنا بزنس یہاں پر ہم نے بلکل سیٹ کیا تھا وہ اس بھروسے پر کیا تھا کہ یہ لیز ہیں اور یہ کیمسی نے دیئے یہ ہم نے اپنے گھر سے بیٹھ کے ہم نے سٹیم نہیں لگائیے ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کے یہ پیپر تیار نہیں کیے یہ گورنمنٹ نے ہمیں لیز دیئے یہ کیمسی نے ہمیں لیز دیئے تو یہ میں میں یہ پوچھتی ہوں یہ سپرین کورٹ سے یہ جو جتنے بھی یہ ذمہ دار ہیں اس ملک کے آپ کیوں نہیں پکڑتے ہیں ان کو ہمارا پیسہ تو ان لوگ کے پاس ہے یہ بیلڈرز کے پاس ہے کہاں ہی یہ لوگ یہ کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں یہ صرف چھوری جو ہے یہ غریبوں کے یہ گلے پہ چلائی جاتی ہے وہ غریب جو حلال کے روزی یہاں پہ آتے ہیں حلال کے پیسوں سے اپنا بزنس کرتے ہیں کماتے ہیں اپنے گھر والوں کو پالتے ہیں یہ کہاں کہے کہ ایک دن یہ اعلان ہوتا ہے دوسرے دن مشینری آئے کہ جناب پورے پاکستان کی مشینری آئے اور جو ہے یہاں پہ مطلب بلکل صفحہ استی سے مٹھا دے یہ مارکٹ کو کیا ہو گیا ایسی کیا جلدی آگئی جو ہمیں سنا نہیں گیا دکانداروں کو نہیں سنا گیا آپ سنے تو سا ہی ہمیں ہم تو یہ چار دن سے پاس دن سے ہم صرف یہ اپیل کر رہے ہیں کہ خدا رہا ہمیں سنے آپ نے جو فیصلہ لیا ہے جو بھی آپ نے یہ اعلان کیا ہے کم سے کم ہمیں سنتے تو سہی کہ ہمارا جو ہمارا بھی تو رائٹ ہے نا ہمارا بھی تو حق ہے کہ ہم آپ کو سچائی بتائیں کہ جی جو اس کے ذمہ دار ہیں آپ ان کو کیوں نہیں لے کے آ رہے ہیں کٹیرے میں آپ ساری جو ہے نا وہ سارا عذاب صرف غریبوں کے اوپر آ رہے صرف ہم لوگ کے اوپر آ رہے اٹھ سے دس ہزار خاندان جب یہ مارکٹ یہ بلکل ختم ہو جائے گی وہ کیا کریں گے پھر وہیں ہوگا کہ بے روزگاری بڑھتی ہے پھر جرائم بڑھتے ہیں پھر ڈکیت بڑھتے ہیں پھر شہر میں لوٹ مار ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ یار یہ کیوں پیدا ہو رہے ہیں پھر چرچ اور ہیروین بڑھتی ہے تو اس وقت پھر سب کہتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا کیسے ہوا تو یہ جو بتا رہی ہے ہماری بہن یہ غلط نہیں یہ بتا رہی ہے اس بارے میں آپ خود دیکھیں یہ کیا ہے یہ اندھیر یہ ظلم ہے یہ اتنا ظلم ہے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے میں آج آپ کو بلکل حقیقت میں بتا رہی ہوں کہ وہ چھوٹے بچے جن کے گھر میں جن کے باپ نہیں ہیں اور جو واحد اپنے گھر کے کفیل ہیں وہ یہاں پہ ٹیشو اور چھوٹے چیزیں بیچ کے وہ یہاں سے روزی کما کے اپنے گھر پہ لے کے جاتے تھے آپ نے ان بچوں کو قتل کر دیا اب ان بچوں کا بھی نہیں سوچا آپ نے غریبوں کا بھی نہیں سوچا خدارہ کچھ رحم کریں چیف جسٹس صاحب وزیراعظم صاحب صدر صاحب صدر تو اس وقت کراچی میں آئے میں دیکھیں جسٹس جو ہے وہ کراچی کے ہیں یہ صدر صاحب یہ بھی کراچی کے ہیں لیکن کراچی ایسا لگتا ہے جیسے یہ لاواری سے پی ٹی آئی کو سب زیادہ ووٹ یہاں سے ملے پی ٹی آئی جو فیڈل گورنمنٹ ہے اس کو ووٹ ملے پی 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 کو بھی ووٹ ملے اچھے خاصے سنیں میں آپ کے چینل سے میں آج یہ بات میں کہتی ہوں کوئی بھی سیاسی پارٹی ہم سے ووٹ مانگنے نہ آئے اور اگر ووٹ مانگنے کے لیے آئی تو ان کا اتنا برا حشر ہوگا کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کا کیا برا حشر ہوگا کوئی سیاسی پارٹی ہم لوگ سے ووٹ مانگنے نہیں آئے ناظرین یہ انٹریویو کا سلسلہ جاری ہے اور کچھ ہم اہم سوالات اور کرتے ہیں وہ اس کے بھی جواباتوں کو ملیں گے